الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحبات وفضلیہ والتحریض علیہ یہ کتاب ہے ہبا کرنے کے بارے میں اور اس کی فدیلت کے بارے میں اور اس پر ترغیب دلانے کے بارے میں باب فضل الحباتی یہ باب ہے ہبا کی فدیلت کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کی آسم بن علی نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عبید ابن مقبوری سے وہ اپنے والد سے وہ ابو حریرہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے ولو فر سینہ شاتن اگرچہ وہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو ہبا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز تحفہ دینا لیکن عام طور پر یہ کئی صورتوں میں بولا جاتا ہے کسی کو قرض دینا یہ بھی ہبا کے معنی میں آتا ہے کسی کے اوپر صدقہ کر دینا زکاة کی صورت میں یا ویسے صدقہ کرنا یہ بھی ہبا کی صورت ہوتی ہے اور کسی کو تحفہ دے دینا یہ بھی ہبا کی صورت ہوتی ہے یہ تینوں صورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ تحائف دینے پر بہت زیادہ ترگیب دلائی ہے بہت زیادہ اس کی طرف راغب کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو تحفہ دو ایک حدیث کے لفظ یہ ہے کہ تحادو تحابو ایک دوسرے کو حدیعہ کرو ہبا کرو آپس کے اندر تمہاری محبت بڑھے گی اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو تحفہ دو یہ تحفہ دینا دلوں کے قینوں کو ختم کر دیتا ہے ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے دلوں کے اندر جو قدورت جو محل کو چیل جو نفرت آتی ہے اللہ تعالیٰ وہ اس تحفے کی وجہ سے اس کو ختم کرتا ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلب سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کو چاہے بکری کا پایا ہی کیوں نہ تحفہ کرو یہ ہم اپنے دور میں ہمارے زمانے میں تو پائے کی بہت زیادہ حیثیت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو جو جل چکا ہو اور اس کے ساتھ اتنا گوشت بھی نہ ہو فرمایا کہ تم اگرچہ وہ پایا ہی اپنے پڑوسن کو دو کچھ نہ کچھ دو ضرور اہل علم نے لکھا کہ یہاں پر پایا ہی مراد نہیں ہے بلکہ کلت کی طرف اشارہ کہ تمہارے پاس کوئی تھوڑی سی چیز بھی کیوں نہ ہو تم اپنے پڑوسی کو توفہ کچھ نہ کچھ ضرور دو اور اس میں دوسرا معنی بھی ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے توفے کو حقیر نہ جانے اگرچہ وہ چھوٹا سا توفہ یعنی کہ توفہ دینے والا بھی حقیر نہ جانے اور توفہ لینے والا بھی حقیر نہ جانے اس میں ترغیب ہے تکلف سے دور رہنے کی کہ تکلف سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کو توفہ دے دیا کوئی ضروری نہیں کہ جس دن ہمارے گھر گوشت پکے یا کوئی اچھی چیز پکے ہم اپنے پڑوسی کے گھر بھیجیں آپ اپنے پڑوسی کے گھر جو چیز آپ نے کھائی ہے وہ بھیج سکتے ہیں یہ اسلام کا ہمیں حکم ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حکیر نہ جانے کچھ نہ کچھ توفہ ضرور بھیجے اب دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم کس قدر یعنی کہ ان احادیث کے احکامات سے دور ہیں ہمارے جنہوں میں یہ تصوری ختم ہو چکا ہے پڑوسی کو کوئی چیز دینے کا توفہ دینے کا یعنی کہ ہماری زندگیاں خودغرضی کی زندگیاں ہیں اپنی جینے کسی دوسرے کی پریشانی یا دوسرے کی خوشی وہ ہماری زندگی کے اندر داخل نہیں ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں ترغیب دلاتی ہے کہ کسی کو توفہ ضرور دو چاہے چھوٹی سی چیز کیوں نہ دو اور توفہ لینے والا بھی کسی کے توفے کو خوشتلی سے قبول کرے چاہے چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو ہمارے توفہ لینے والوں کا بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسی چیز دی جائے کہ جو میری سوچ کے مطابق ہو اور توفہ دینے والا بھی یہ سمجھتا کہ اگر توفہ دوں تو ایسی چیز دوں کہ جو چیز بہت ہی امدہ ہو اگر نہیں دینا تو نہیں دینا تکلف کی وجہ سے ہمارے سے بہت ساری چیزیں چھوٹ چکی ہیں بسار کے طور پر ایک ذہن یہ بن چکا ہے کہ بھائی بہنوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے اب خالی ہاتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ خوب چیزیں لے کر جاؤ لہذا میں نے چیزیں لے کر نہیں جانے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بہن کے گھر بھی نہیں جانے رشتے دار کو ملو لیکن ہمارا ذہن یہ بن چکے اتنی دیر بعد جائیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں اب لے تو میں کچھ نہیں سکتا جب لے داریوں کو بھی ختم کر دیا ہے اور ہمارے آپس کے پڑوس کے جو تعلقات ہیں جو دوستی کے تعلقات ہیں تکلف نے اس کو بھی ختم کر دی یہ حدیث ہمیں ترگیب دلاتی ہے کہ تکلف ختم کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دو وہ اس کو پیش کر دو کوئی ضرورت نہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کی انسان دیو اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کرتا تو پھر اکتا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی طاقت سے بالا تر چیز ہوتی ہے وہ اس میں اکتا جاتا جب اکتا جاتا وہ اس کو کرنے نہیں سکتا تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تحفہ دو ضرور دو لیکن اپنی حیثیت کے مطابق دو اپنی حیثیت سے باہر نکل کے یہ کام نہ کرو تحفہ بھی دینا ہے لیکن حیثیت سے بڑھ کر بھی نہیں دینا اب اگر اس حیثیت کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ جو اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حدیث نمبر پچیس و چھے سٹھ